دوستو ان کا گھر ایک ٹورچر سیل بن چکا تھا اس لیے کہ وہ وہاں ٹورچر ہوا کرتی تھی اور وہ والا ٹورچر سیل نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جیسا کہ پاکستان میں ہر دور میں رہا ہے ان دنوں بھی مریم نواز کا ٹورچر سیل کراچی میں بہت مشہور ہے ایک پرانے سے بہت ہی فرصودہ علاقے میں جہاں انہوں نے مریم نواز نے حریم شاہ کے شوہر کو اگوا کروا کر رکھا تھا حریم شاہ کے بارے میں تفصیلات اور ویڈیوز معلوم کرنے کے لیے تب یہ بات وائرل ہوئی تھی کہ مریم نواز کا ایک ٹورچر سیل ہے جسے وہاں کی انتظامیاں جو بھی پلس اور دیگر ادارے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ مل کر چلاتے ہیں اسی طرح ان کا گھر ٹورچر سیل بن گیا تھا لیکن یہاں یہ دو لوگ تھے دو افراد تھے دونوں ایک دوسروں کو ٹورچر کیا کرتے تھے یہ ہے فریال محمود اور انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ہاں ذہنی تشدد ہوا کرتا تھا جسمانی تشدد سے انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ یا اس کے شوہر ایک دوسرے پر جسمانی تشدد نہیں کیا کبھی بھی اور نہ یہ ایسا تھا سوچنا بھی نہیں چاہیے ہاں البتہ منٹلی تشدد منٹلی ٹورچر اتنا ہوا ذہنی تشدد اتنا ہوا کہ ہمیں سوچنا پڑا کہ اس طرح تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی اور بات وہی آ جاتی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اور اگر جسم نہیں ہے صحت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے دو ہزار بیس میں کورونا کے دوران انہوں نے شادی کی تھی اور دو ہزار بائیس میں ان کی شادی کو ختم ہونا پڑا اس لیے کہ یہ خود کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے پر ٹورچر کرتے تھے میرے شوہر بھی کیا کرتے تھے اور پھر میں بھی جوابی ٹورچر ان پر کیا کرتی تھی کئی دفعہ انہیں چھوڑ کے چلی گئی لیکن پھر واپس آگئی لیکن اس طرح صرف محبت کے سہارے وہی جو کہتے ہیں نا کہ صرف محبت کے سہارے زندگی گزاری نہیں جا سکتی گھر جب ٹورچر سیل بن گیا تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب الگ ہو جانا چاہیے کس بیماری کے ساتھ اگر مزید کوئی آگے آ جاتی ہے اور یقین آناتی ہے ٹورچر کرتے کرتے ایک دوسرے کو زندگی نہیں گزر سکتی تو انہوں نے الیرگی کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کی وجہ سے ان کو بہت زندگی آگے چل ہی نہیں رہی تھی وہ کچھا رہی تھی فریال محمود کے چلے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی لیکن نہیں چل پائی تو پھر مسائل بہت سے مسائل شروع ہو گئے اس میں زدباجی مسائل بھی تھے وہ ذہنی طور پر پریشان رہنے لگی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس سے پہلے کہ حد سے بات گزر جاتی اور جس منی تشدد تک آ جاتی تو ہم منٹلی تشدد تک رہے منٹلی تشدد تک ہی رہے وہیں پہ ہم نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے فریال محمود سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پھر آپ جب چھوڑ کے چلے جائے کرتی تو پھر واپس کیوں آتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے محبت تھی تو میں واپس آ جاتی تھی لیکن پھر ایسا تشدد شروع ہوتا تھا اور انہوں نے اطراف کیا کہ صرف شوہر تشدد نہیں کرتے تھے یہ بھی جواب حملہ کیا کرتی تھی اور انہوں نے بتایا کہ پھر اچھا ان کے شوہر جو تھے وہ اداکار تھے دانیال راہیل پھر انہوں نے جو ہے اس شادی کو ختم کر دیا یہ فریال محمود وہی ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھارتی اداکار دپیکہ پٹکون سے ملتی جلتی ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی انہیں دپیکہ کہہ کر آواز دیتا ہے اور یہ خوش ہوتی ہیں اور تھینکس کہتی ہیں ان لوگوں کو جو انہیں دپیکہ پٹکون کہتے ہیں انہوں نے ابھی ایک فلم سائن کی ہے بلکہ فلم تیار ہے ان کی اور شاید چند دنوں میں یہ ہو جائے گی جاری کہ فلم جو ہے وکری اور اس فلم میں انہوں نے جو کام کیا ہے ان کا خود کہنا ہے فریال محمود کا کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے سابقہ شوہر دانیال کو دے رہی ہوں کہ اس نے مجھے ایسا بنایا ہے اس نے مجھے اس کے ساتھ جس طرح گزارا کیا میں نے اور جو ٹورچر کیا تو پھر مجھے بھی مقابلہ کرنا آ گیا اور مجھے زندگی نے اتنے سبق سکھائے ہیں کہ میں بہت مضبوط بن گئی ہوں میں ہاری نہیں ہوں اور اس کے بعد ہی جو اس وکری فلم کی کامیابی کا جو کریڈٹ آئے گا وہ سب انہوں نے سابقہ شوہر کے نام کر دیا ہے کہ اسی نے مجھے سکھایا اور ایسا ہوتا عام زندگی میں بعض لوگ لڑکیوں کو خواتین کو تکلیفیں دے کر عزیتیں دے کر گالیاں دے کر ان پر تشدد کر کے ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر باہر نکل آتی ہیں گھر سے وہ ڈھیڑ بن جاتی ہیں پھر ان میں کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ان کا دل خراب ہو جاتا ہے وہ بہت اپنے آپ کو سخت بنا لیتی ہیں اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے نکل بڑتی ہیں اور اس راستے کو بھی پرانے راستے کو چھوڑ دیتی ہیں جہاں انہیں تکلیفیں ملی ہو اور یہی فریال محمود کے ساتھ بھی ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ جب میں میں نے یہ فلم کی اور اب ریلیز ہو چکی ہوگی اب ایک دو دن میں ہو جائے گی تو پھر میں نے یہی کہا کہ اس میں جو کچھ میں نے کیا ہے اور بے باقی کسی کے ساتھ کام کیا ہے تو اور انہوں نے ایک گودشتہ دنوں ہپ ہپ ڈانس بھی کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ سب کریڈر جو ہے میں اسی سابقہ شوہر کو دوں گی اس کی وجہ سے میں نے اتنے سبق سیکھ لیے کہ آج میں بالکل بے خوف ہو گئی ہوں اور میں اب کسی بات کی فکر نہیں کرتی ہوں کہ کوئی مجھے ٹرولنگ کرے یا یہ کہے کہ اس کی شادی کر لی تھی اور طلاق ہو گئی اور ایسا ہو گیا اس کے ساتھ ویسا ہو گیا میرے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں تو مجھے نہ کوئی مایوسی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں نے زندگی سے بہت سبق سیکھ لیا ہے انہوں نے ایک میسج دیا ہے ان کا میسج خواتین کے لیے خصوصاً ہے اور انہوں نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو خواتین گھروں سے نکل سکتی ہیں وہ انہیں یہ درخواست کریں گی یہ اپنے فلم کے حوالے سے کر رہی ہیں کہ آپ فلم سینما میں جا کر دیکھیں اور آپ کو اس فلم سے کئی سبق ملیں گے اور لگے گا جو خواتین تکلیف اٹھاتی ہیں زندگی میں اور تشدد ورداشت کرتی ہیں ان سے یہ مخاطب وکر کہہ رہی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ اس فلم میں کچھ کچھ آپ کی کہانی ہے انہوں نے ایک اور دلچسپ بات بتائی وہ یہ یہ فلم جس دن ریلیز ہوگی یہ ان کے سابقہ شوہر کی سالگیرہ کا دن ہوگا دیکھئے سارے راستے الگ کرنے کے باوجود یہ ابھی تک اسی کے ٹرانس میں ہے اسی کے تسکرے میں ہے اور یہی دیکھ رہی ہیں کہ اپنے جو موجودہ زندگی ہے طلاق کے بعد کی اس کے تمام معاملات کو وہ اسی کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں لیکن یہ طبیعت ایسی تھی کہ گھر کو تورچر سیل بنا کے انہوں نے ایک دوسرے کو تورچر کرنا پڑا اور کرتے رہے اور اس کے بعد یہ الادہ ہو گئے لیکن یہ ہر کامیابی کو اس وقت اسی سے جوڑ رہی ہیں اس کا کریڈٹ اسی سابقہ شوہر کو دے رہی ہیں اور تمام کامیابی اسی کے نام کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے آج میں نے یہ اقدام اٹھایا اور بیواکی کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے مجھے جو کچھ سبق سکھایا تو میں اب اپنی ذات کے لیے لڑنا سیکھ چکی ہوں اور میں اپنے سابق شوہر کی بہت مشکور ہوں اور میں اس کا سکھایا ہوا سبق کبھی نہیں بھولوں گی خیال رہے کہ وکری فلم میں فریال محمود سوشل میڈیا اسٹار کے کردار میں نظر آئیں گی جنہیں بولڈ انداز کی وجہ سے اتنا بولڈ انداز ہے اس فلم میں ان کا کہ انہیں ٹرولنگ اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئندہ بھی کرنا پڑے گا یہ جو اداکارہ ہے فریال محمود ان کا ایک پرانا بیان تھا اس میں انہوں نے اپنے سوتیلے باپ کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ انہیں بہت حراسہ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں سے بہت بہترین بہت اچھی امید وابستہ کر لیتی ہیں خاص طور پر کیونکہ باپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہا رہا اور وہ بھی سوتیلے تھے انہوں نے اسے حراسہ کیا تو شوہر جو ان کے ہوتے ہیں ان سے یہ بہت اچھی امید ہے وابستہ کر لیتی ہیں اور اگر ان کی امید پوری نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو فریال محمود کا حال ہے اور انہوں نے پھر ایک بول انداز اختیار کیا اور کریڈٹ بھی یہ اسی شخص کو دے رہی ہیں جس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور جنہوں نے ان کو ٹورچر کیا جوابی حملہ انہوں نے بھی کیا اور آج یہ ساری کامیابی اسی کے نام کر رہی ہیں اور اسی کو اس کا کریڈٹ دے رہی ہیں کہ اس نے جو سبق سکھائے وہ مجھے ساری زندگی یاد رہیں گے اور اسی کو لے کے میں کامیاب ہو رہی ہوں اور آگے چل رہی ہوں بات دراصل یہ ہے کہ حالات اتنے سخت رہے کہ انہوں نے اسے سبق سیکھ لیا کہ سیدھی سادھی گھرے لو اور عشق محبت کے سارے زندگی نہیں گزر سکتی اس میں لڑنا پڑتا ہے زندگی میں بہت سے معاملات میں بہت سے راستوں میں لڑنا پڑتا ہے ڈٹ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا آگے رابطہ جاری رہے